اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں جمعت اسلامی ہند شہر بیلگام کے آمیر مقامی جناب ریاض اوٹی صاحب آج کے سوالات ہیں کئی سارے سوالات ہیں ہم کوشش کریں گے کہ جناب ریاض اوٹی صاحب اس پر روشنی ڈالیں گے سب سے پہلے ریاض اوٹی صاحب آپ کا ہمارے چانل پر خیر مقدم استقبال میرا یہ سوال تھا کہ جس قدر عوام ایک مسلم امہ جس طرح سے بھٹکی بھی نظر آتی ہے قرآن حدیث سے دور یا تو پھر علماء اقرام کا بھی ایک بڑا طبقہ جو ہے آج دنیا پرست بنتے ہوئے دکھا جا رہا ہے آج جماعتیں کام کر رہی ہیں جماعت اسلامی بھی کام کر رہی ہے تبلیغ جماعت کام کر رہی ہے دگر جماعتیں اہل حدیث ہوئے پھر جو ہے بریلی جماعت بھی تمام جماعتیں کام کر رہی ہے کام بھی بہت زیادہ ہے نمازی بھرے ہوئے ہیں مجزیدوں میں اس کے باوجود بھی امت زلط کے کغار پر کیوں ہے اس کے بارے میں کیا کرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ سوال میں عرص کیا گیا کہ آج کل شعور کی بیداری بھی عام ہے اور دین پر عمل کرنے والے بھی ہم کو نظر آتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے اور میں ایک جماعت اسلامی کے ذمہ دار کی حیثیت سے ان ساری چیزوں کی قدر کرتا ہوں علماء کرام کی خدمات چاہے وہ کسی بھی مسلک سے کسی بھی مشرف سے کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں سب کی خدمات لائق کے تحسین ہیں قابل قدر ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی مشیعت ہے کہ وہ سب سے کام لے رہا ہے مختلف میدانوں میں اسی طرح جماعت اسلامی بھی مختلف میدانوں میں کام کر رہی ہے جیسے اقبال بھائی نے سوال اٹھایا کہ ان سب کے بوجود امت کی حالت دگرگن کیوں ہوتی جا رہی ہے تو اس کے بہت سے پہلو ہیں بالکل واضح انداز میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے تعلق کو مضبوط کریں یہ خصوصا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے ہر جگہ آپ کی تعلیمات کو عام کرنے کی مختلف طرح ایسے کوششیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو قبولیت بھی بخشے اور اس موقع کی مناسبت سے ہم اللہ سے اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور اپنی وابستگی میں اخلاص پیدا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال رہے گی اور یہ بھی اپنے ہم ذہن میں رکھیں کہ جو بھی ہماری کوششیں ہیں امت کی اتحاد کے لیے امت کی ترقی کے لیے امت کی تحفظ کے لیے اسلام کی سربلندی کے لیے ملک میں امن و امان اور بھائی چارے کے لیے یہ کوششیں جو ہیں یہ لانگ ٹرم کوششیں ہیں اور اس کے لیے محنت چاہتی ہیں کافی کوششیں چاہتی ہیں وقت بھی اس کے لیے درکار ہے لہٰذا کوئی اس کے لیے شارٹ کٹ بھی نہیں ہے اور اس کے لیے جلد بازی بھی کرنا مناسب نہیں ہے کوششیں ہم اپنی کرتے رہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر نتائج بھی عطا کرے گا اور مایوسی کی اور کیا کہتے ہیں مایوسی کی کوئی وجہ مجھے نظر نہیں آتی ہے بلکل صحیح کہ آپ نے علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں ہمارے لئے قابل قدر ہیں لہٰذا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ کہیں تو رہبری میں غلطی ہو رہی ہے جیسا کہ ایک شاعر نے کہا کہ تُو ادھر ادھر کی نہ بات کر کہ کافیلہ پتا کہ کافیلہ کیوں لٹا کہیں تو یہ غلطی ہو رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ نہیں یہ معاملات جو آج پوری ملک میں خاص کر اگر پوری دنیا کا چھوڑی ہے خاص کر اگر ملک ہند میں جس طرح سے مسلمانوں پر روزانہ حملے کیے جاتے ہیں اسلام اللہ رسول شریعت دین ہر چیز میں دخل لیا جا رہا ہے اس کے باوجود بھی امت کا ایک بڑا طبقہ جہاں پر کہا جاتا ہے کہ چالیس کروڑ کے آس پاس ہے بھارت میں اس کے بعد بھی یہ خاموشی کیا کہتی ہے دیکھئے حالات امت پر ماضی میں بھی برے حالات پیش آتے رہے ہیں اور امت نے الحمدللہ اللہ پر اپنے ایمان کو باقی رکھتے ہوئے قائم رکھتے ہوئے اس کا مقابلہ کیا ہے حالات کا اتار چڑھاؤ ایمان میں ہمارے فرق نہ لائے اور جیسا کہ آپ نے توجہ دلائی ملکی حالات میں جس طرح سے اتل پتل ہے الحمدللہ نیشنل لیول پر جو بھی لیڈرشپ ہے کسی بھی جماعت کی ہو اور خصوصا سارے امت کی جو ملی جلی لیڈرشپ ہے یہ اس پر توجہ دیتے ہیں اور فکر مند رہتے ہیں ہمیں بھی دعا کرنا چاہیے اور اپنی ذمہ داریوں کو آدھا کرنے کیلئے ہمیشہ سے اپنی ذمہ داری آدھا کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے کہ حالات صرف بگڑتے ہی جا رہے ہیں بلکہ اس کے اندر امید کی بھی بہت سی کرنے ہیں جیسے اگر آپ یہاں کا جو بڑا سماج ہے برادران اتن ہیں ان سے آپ انٹریکشن کرتے ہیں ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں تو آپ کو بڑی تعداد میں ایسے لوگ ملتے ہیں جن کو اسلام کے سلسلے میں امت کی پوزیشن کے سلسلے میں امت کی ایشیوز اور مسائل کے سلسلے میں ان سے کھل کر بات کی جائے تو وہ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور مسائل کے حال کے لئے اپنی خدمات تک پیش کرتے ہیں تو صرف مایوسی یا نیگیٹیو ہم اس کا اثر نہ لیں بلکہ اس کے اندر سے پوزیٹیویٹی کو اور اپورچنیٹی کو تلاش کرنے کی کوشش کریں یہ حالات کے اندر میں تو اس طرح سے سمجھتا ہوں آپ نے کہا کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے مجھے امید دکھائیے بلکل مایوسی کفر ہے لیکن جس قدر مسلم کمیونیٹی کو کارنر کیا جا رہا ہے میں خاص کر ہماری ملک کی بات کر رہا ہوں کہ ٹرپل طلاق ہو یا نار سی سی اے یا ہر تمام چیزیں ابھی بھی جو ہے ایکسان سیویل کورڈ کومن سیویل کورڈ کی طرف بڑھ رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ تمام سیاسی پارٹیوں کو مسلمان خوراک ہے جب تک کہ مسلمانوں کے خلاب پالشور ہے کہ وہ بیٹھ کر کوئی پالیس بھی بنا سکے آپ کے پاس ایسا کوئی ہے بتائیے کوئی دیکھئے ایک مخصوص طبقہ جو ہے ملک کے سماج کے حالات کو خراب کر کے اقتدار کے حصول کے لیے کوشش کرتا رہا ہے یہ کسی سے چھپیوے بات نہیں ہے لیکن الحمدللہ جتنی بھی استطاعت ہے مرکزی سطے پر بھی ریاستی سطے پر بھی مقامی سطے پر بھی کوششیں اس بات کی ہوتی رہی ہیں کہ ظلم کے خلاف آواز بھی اٹھائی جائے اور حالات کو بگڑنے سے بچایا جائے اور امت کی پوزیشن کو صحیح کرنے کی کوشش کی جاتی رہیں اس سلسلے میں بہت ساری کوششیں ہوتی ہیں ان کو ہم اپریشیٹ بھی کریں اور اس میں اپنا تعاون بھی دیتے رہیں جیسا آپ نے کہا جس قدر پورے ملک میں انارسی سیئے کو لے کر بھی معاملہ رہا جب تک یہ طلباؤں نے جینی کے ہو یا جامعہ کے طلباؤں نے آواز نہیں اٹھائی ہے پوری مسلم کمیونٹی کہیں پر تو بھی سوئی بھی تھی یا خواب زیادہ تھی اس ملک میں خواب زیادہ ڈری بھی ہے وہ کچھ کرنا نہیں چاہتی دوسری بات یہ ہے کہ جب ابھی بیہار کے الیکشن ہیں تو بیہار کے الیکشن میں بھی ہم نے کئی ساری تقریریں ایسی دیکھی جو ایک مقصود سواج کو مقصود کمیونٹی کو نشانہ تارگیٹ بن ایسے وقت میں جن پر ہم بھروسہ کرتے ہیں یوں کہیے کہ ہمارے علماء کرام اگر جیڈی ایس ہے تو اس کے لیے یہ کالیم ہے پھر جیڈی ایس ہے تو اس کے لیے یعنی کہ ان کے حق میں ہوت کرنے کے لیے کوئی فیصلہ دیتا ہے پھر آر جیڈی ہے تو اس کے حق میں کچھ کوئی کانگریس کے حق میں دیتا ہے تو یہ اس طرح کی جو تقسیم ہم دیکھ رہے ہیں یہ امت کو کہاں لے کر جائے گے بتائیے اس طرح کی کوششیں اتحاد کی ہمیشہ سے ہوتی رہی ہیں خصوصاً جماعت اسلامی ملک کے کسی بھی حصے میں ہو خود ہمارے شہر میں ہو اس بات کی ہمیشہ سے کوشش کرتی رہی ہے کہ سیاسی ایشیوز پر بھی امت کا ایک امت مسلمہ کا ایک متحدہ سٹینڈ ہو اور اس میں ہم اختلاف کا شکار نہ ہو وہاں بھی یقیناً جماعت اسلامی اور دیگر قومی جو ملی تنظیمیں اور جماعتیں ہیں وہ اس طرح کی کوششیں کر رہی ہیں کہ سیاسی قوت جو ہے امت کی نہ بکھرے اور وہ کسی کے لئے آلہ کار چارہ کار نہ بن سکیں اس کی یقیناً کوششیں جاری ہیں اور اس سلسلے میں ہم کو دعائیں کرنا چاہیے جس طرح سے امت میں آپ کو کافی باشاور جماعت کے طور پر دیکھا جاتا ہے پڑے لکھے لوگ پولیسی بناتے ہیں لیکن باشاور جو یہ جماعت ہے تپکہ ہے یہ دن بہ دن سکورتا جا رہا ہے کیا لوگ اس سے اتفاق نہیں رکھ رہے یا لوگوں تک آپ نہیں پہنچ پا رہے دیکھئے الحمدللہ اچھا سپورٹ ملتا ہے اور اسی امید کے ساتھ اسی توقعے کے ساتھ ہم کام بھی کر رہے ہیں آپ کو بھی کام کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ یہ تھے امیر مکامی جناب ریاض اوٹی صاحب کئی سارے سوالات پر وہ نے روشنی ڈالی ان کا کہنا ہے کہ امت کا طبقہ سکھوڑ نہیں رہا جو باشاور ہے وہ بڑھ رہا ہے اب خیر جن حالات کو تمام لوگ دیکھ رہے کہ یہ ایک مقصود سماج جس طرح سے ایک کٹگرے میں کھڑا کرنے کوشش کی جاری ہے کہیں تو بھی یہ جو معاشرہ ہے جو تمام مسلمان جسے کہا جاتا ہے جو بھارت کی دوسرے نمبر کی سب سے اکثریت کی جماعت ہے لیکن اس کے باوجود بھی کہیں تو بھی دپتی بھی لگ رہی ہے بھلے ہمارے ریاض اوٹی صاحب اسے اتفا کر رکھے موسیقی